بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکیورٹی کیا ہوتا ہے کمپیٹر کی سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹر سیسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بچاتے ہیں کس سے آناثرائز پرسن سے یا پھر اس کو لاسٹ ہونے سے ڈیٹا کو ڈیمیج ہونے سے آپ بچاتے ہیں اپنے پاس وہ کیا آپ کی کمپیٹر سیکیورٹی کمپیٹر سیکیورٹی یہ چیک کرتی ہے کہ جو کمپیٹر سے لاغ ان کر رہا ہے کیا وہ بندہ آتھرائز ہے یا نہیں ہے اب وہ کیسے آتھرائز کر سکتے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ جب آپ اپنے کمپیٹر سسٹم کو آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک لاغ ان فیز سامنے ظاہر ہوتا ہے جس کے اوپر ایک یوزر نیم اور ایک آپ کا پاسورڈ لکھا ہوتا ہے اور وہ یوزر نیم اور پاسورڈ صرف آتھرائز پرسن کو ایکسیس کیا جاتا ہے کہ صرف آتھرائز پرسن ہی اس یوزر نیم اور پاسورڈ سے اپنی ایکسیس حاصل کر سکیں کمپیٹر سسٹم میں ٹھیک ہے یا پھر فنگر پرنٹس مثال کے طور پر میرے پاس اپنا لیپٹاپ ہے میں نے اس کے اوپر یوزر نے پاسورڈ بھی لگایا ہوا ہے لیکن میں نے اس کے اپنے اپنے فنگر پرنٹ لگائی ہوئی ہے یعنی کہ اس سے صرف لاغ ان وہ ہی ہو سکے جس کا میرے سارہ فنگر پرنٹ میچ ہوتا ہے اور وہ کوئی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تیسری چیز کلکنگ آن نا پکچرز شیکرٹلی میں نے اپنے کمپیٹر میں ایک یہ بھی پاسیبلیٹی رکھی ہوئی ہے یہ میں اپنے آپ کو لیپٹاپ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے کمپیٹر میں لاغ ان کی یہ فسیلیٹی بھی رکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے پکچرز کو کہیں پر کلک کر کے ایک پکچر ہے اس کو میں تین کلک کر کے مختلف جگہ پر سیکرٹلی میں اس سے لاغ ان کر سکتا ہوں لیکن کسی اور کے سامنے وہ پکچر ظاہر ہوگی اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے یار کیا کرنا ہے یہ تو پکچر سامنے ظاہر ہوگی اس کے اوپر تو وہ یوزر نے پاسپورٹ آئی نہیں رہا لیکن میں نے یہ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے کہ میں اپنی پکچرز پر کلک کر کے بھی اپنے سسٹم کو لاغ ان کر سکتا ہوں ایکسیس کر سکتا ہوں میں نے اس طرح اپنے سسٹم کی پروٹیکشن کی ہوئی ہے اچھا جی کمپیوٹر وائرس کیا ہوتا ہے کمپیوٹر نارملی ورکنگ کو خراب کرنے کے لیے ایک پروگرام ایک ساپویئر یعنی ایک اپلیکیشن ساپویئر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم وائرس کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ فائل جس میں وائرس ہوتا ہے جس میں وائرس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے جس میں وائرس موجود ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتا ہے انفرکٹڈ فائل ٹھیک ہے ہاو ڈاز وائرس سپریڈ ای میلز نیٹ ورکس ریموووابل سوریز میڈیا اور پائیریٹیڈ ساپویئر اور ایکٹیویشن آب ساپویئر اچھا وائرس کیسے پھیلتا ہے نمبر ایک ای میلز کے ذریعے ٹھیک ہے اینی ای میل کنٹیننی انفرکٹڈ فائل اٹیچمنٹ is نونن از انفرکٹڈ ای میل مثال کے طور پر آپ نے کمی ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ انٹرنیٹ پر کہے پر اپنی ای میل آئی ڈی دے دیتے ہیں اور آپ اسے ایکسس دے دیتے ہیں کہ جی مجھے آپ جو ہے نا اپنی ای میل سے ای میل کا ذریعہ مجھے جو ہے نا اسے خبردار کرتے رو مجھے اس کے بارے میں نوٹیفکیشن بھیجتے رو تو وہ کیا کرتا ہے آپ جب اپنی ای میل اس کے اپنے لگاتے ہیں تو وہ آپ کو نوٹیفکیشن بھیجتے ہیں مختلف ای میل بھیجتے ہیں لیکن کوئی ایسا وقت آتا ہے اس ایسے لمحے میں آپ کہتے ہیں یار میں نے وہ غلط کیا تھا ای میل وہاں پہ دے کے تو میں آپ اس کو کیا کرتا ہوں اس کو حتم کر دیتا ہوں میں اس کو بلاگ کر دیتا ہوں ای میل کو لیکن وہ بلاگ کرنے کے بابجود پھر آپ کو نوٹیفکیشن جاری کر رہی ہے تو وہ کیا ہے انفیکٹیڈ ای میل ہے وہ آپ کو اس کے اندر وائرس ہے جو آپ کو دوبارہ وہاں پہ بیجتی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی ایک دفعہ ای میل دینے سے وہ بار بار آپ کو ای میل نوٹیفکیشن بیج رہی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر انفیکٹیڈ فائل اٹیچمنٹ ہے ٹھیک ہے نیٹ ورکس ونیوزر داؤن لوڈ اینٹرنیٹ فائل انفیکٹیڈ فائل نیٹ ورکس میں بھی آپ کا جو ہے وہ وائرس ہو سکتا ہے مثال کو طور پر آپ کسی وائی فائی کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنا یہ ڈیٹا کنیکشن کے ساتھ آپ جو ہے نا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے آپ وہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں جس میں جو ہامپول ہے یا جس میں وائرس پہلے سے موجود ہے جب آپ وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی کیا کرتا ہے تو آپ کے سسٹم میں جب ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے سسٹم کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان نیٹ ورک سے ذریعے بھی آپ کا وائرس سپرائٹ ہو سکتا ہے ریمووویبل سٹوریج میڈیا ایسی بہت سیڈیز بغیرہ بھی ہیں ڈرائیب بغیرہ بھی ہیں ہارڈ رائیب بغیرہ اور ایسی بہت سی فلیش ڈائیب بغیرہ بھی ہیں جس سے ہمارا جو ہے وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جب وینڈو کرتے ہیں آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا آپ 20-30 روپے کی جنب آپ سیڈی لے گیا آتے ہیں اور آپ اس سے وینڈو کرنا لگ پڑتے ہیں اور کوئی ایسی سیڈیز بھی ہوتی ہیں جن کے اندر وائرس موجود ہوتا ہے آپ 20-30 روپے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے وائرس آپ کا ٹھیک ہے اچھا دی پائی ریٹیڈ سافٹوئر illegal copy-up software is called پائی ریٹیڈ سافٹوئر مثال کے طور پر آپ نے کبھی یہ بات سنی ہوگی کہ آپ نے جی ایک کسی ایک سافٹوئر کا کریک ڈونڈ لیا ہے آپ ایک گیم پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لیکن یار وہ تو وہاں پہ کوئی 720 روپے کی وہ اس کے روپیز بتا رہا ہے کہ جی 720 روپے آپ ادا کریں تو پھر آپ اس آفٹوئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ گیم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم میں کوئی ایک ایسا سیانہ مندہ بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جو میں اس کا کریک ڈونڈ دوں ابھی ٹھیک ہے وہ کریک کیا کرتا ہے وہ ڈونڈتا ہے یعنی کہ وہ illegal copy ڈونڈتا ہے اس گیم کی اور اس کو illegal copy بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ میں نے بڑی سانی سے ٹھیک ہے ابھی اس کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کی یہ infected file ہے اس کے اندر وائرس بڑا ہوا ہے کچھ companies ایسی ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ یہاں پہ بہت زیادہ hackers موجود ہیں انہیں ہماری جو ہے وہ file crack کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ خود بہ خود جان بوجھ کے اس میں وہ illegal copy کے اندر وہ کیا کرتے ہیں infected file رکھتے ہیں یعنی کہ وائرس رکھتے ہیں تاکہ وہ دوسرا جب ڈاؤنلوڈ کرتا ہے تو automatically وائرس جو ہے اس کے سسٹم کو جب ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے سسٹم کے اندر تو سسٹم کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ companies خود بخود رکھتے ہیں وائرس اس کے اندر ٹھیک ہے اور last one ہمارے پاس activation of software when virus starts working جب ہمارے پاس وائرس جو ہے ہمارے سسٹم میں کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کیا ہے activation of software اس وقت وائرس کیا وجہتا ہے active ہو جاتا ہے مجھے امید ہے میں نے یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح understand کیا ہوگا اگر کوئی بھی مسئلہ بند ہے کوئی بھی issue بند ہے آپ اسے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلہ مسئلہ میں حل کروں گا اپنی دعویوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ